بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جو لیکچرر کی سیڈز آئی ہوئی ہیں ان کی ایکویلنس کوالفکیشن کے حوالے سے کیونکہ بہت سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان میں یہ کنفیویون یا ایک کینڈیڈیٹس میں یہ ٹینشن ہے کہ پتہ نہیں کہ ان کے پاس جو ڈگری ہے وہ ان کے لیے ان کی ڈگری کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا پی پی ایسی میں آفٹر اپلائنگ تو پی پی ایسی نے اب یہ مسئلہ حل کر دیا ہے ایکویلنس سارٹیفکیٹ کیا ہوتا ہے ایکویلنس سارٹیفکیٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو ڈگری کہہ رکھی ہے اس ڈگری کی ایکویلنٹ اگر اگر کوئی ایسی ڈگری ہے جس کا ٹائٹل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو اس ڈگری کو اس سبجیکٹ کے ایکویلنٹ جو ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے تو نورملی یہ ہوتا ہے کہ ایک سبجیکٹ کی کئی ساری ڈگریز جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ جو ہیں کئی ساری یونیورسٹیز کرواری ہوتی ہیں ڈیفرنٹ نیمز کے ساتھ تو ہوتی بیسیکلی وہ ایک ہی چیز ہے تو اس کے لیے جو ہے پی پی ایسی نے یہ پرابلم سالو کر دیا ہے تو ایکویلنس کوالیفکیشن کی بات کریں گے آج میل اور فی میل کی جو ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں سیٹے اناؤنس کی گئی ہیں تو اس میں جو ہے کون کون سی سبجیکٹ کے لیے کون کون سی ڈگری والا جو ہے وہ لیجیبل ہوگا تو اس میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے سبجیکٹ ہے ارائبک تو ارائبک جو ہے جو جس میں جو ڈگریز ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے اس میں ماسٹ ڈگری اگر کسی نے ارائبک میں کر رکھی ہے سیکنڈ کلاس وہ ایکسیپٹیبل ہے شہادت العالمیہ فی العلوم الاریبیہ والاسلامیہ تو یہ شہادت العالمیہ کی ڈگری جو ہے یہ آٹھ سالہ جو ہے وفاق المدارس یا تنظیم المدارس کے ذریعے کسی ایک کینڈیڈر کے پاس ہے تو وہ بھی ارائبک پرڑ ورک کے لیے اپلا ایکسیپٹیبل ہے اس طرح سبا سفیقوس ہے تو اس میں ماسٹ ڈگری سوکس میں اگر ایک نہیں کلسی نے کسی بھی یونورسٹی سے یا پولیٹیکل سائنس کی تو دونوں جو علی جو ہے اسلامیات سو ڈکسٹ جو اسلامیات ہے یہ اس میں بھی سیکنڈ کلاس ماسٹ ڈگری پاس کر رکھی ہے تو اسلامیات کے لیے لجی آلہ ہے اسلامیل جن میں ماسٹ ڈگری کسی کے پاس ہے شہادت العالمیہ ڈگری یعنی اس کو اسلامیات کے لیے بھی لیجی پہلے اور عربی کے لیے بھی اصول الدین اسلامی سٹڈی میں بھی اگر کسی نہیں کر رکھا تو وہ بھی اس کے لیے لیجی پہلے تو اس کے بعد نیکسٹ ہے بائیالوجی تو بائیالوجی جو سبجیکٹ ہے اس میں کافی سار ایکویلنس جو ہے بائیالوجی اگر سیکنڈ گلاس کی ہوئی ہے بارٹنیزولوجی بی ایسی بی ایسی میں بارٹنیزولوجی ہے اور ماسٹر میں آپ کوئی بھی ہے مائکرو بیالوجی ہے مولیکیولر جینیٹکس ہے میرین بیالوجی ہے فریش وارٹر بیالوجی ہے فیشریز ہے جینیٹکس ہے پلانٹ سائنس ہے انیبل سائنس ماسٹر ڈگری ایم ایسی بارٹنی ہے بی ایس بارٹنی کسی نے کر رکھا ہے تو وہ بھی اس کے لیے لیجی پہلے تو اس کے علاوہ جو نیکسٹ جو ڈگریز ہیں بائیو کیمسٹری ہے بائیو کیمسٹری آنرز ہے بی ایس بائیو انفارمیٹکس ہے بائیو سائنس ہے ایم ایسی یا بی ایس تو یہ تمام جو ہیں اس کے لیے لیجی پہلے اس کے علاوہ جو ہے بارٹنی میں اگر کسی نے کی ہوئی ہے یہ ڈگریز سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری ان بارٹنی انٹرمالوجی ہے پلانٹ بریڈنگ جینیٹکس میں مائکولوجی انڈ پلانٹ پیتھولوجی ہے ایم ایسی بیالوجی ہے پلانٹ سائنس ہے اس کے بعد زولوجی میں جو ڈگریز ہیں اس میں سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری ان زولوجی انٹرمال بریڈنگ جینیٹکس وہ ہی ہیں جو بارٹنی کے لیے ہیں اس کے بعد کیمسٹری میں ایم ایسی کیمسٹری کسی نے کر رکھی ہے اپلائیڈ کیمسٹری ہے بائیو کیمسٹری ہے انڈسٹریل کیمسٹری ہے یہ اس کی کچھ برانچیز ہیں سارے ہی ایلیجیبل ہیں اس کے بعد کمپیوٹر سائنس میں جو ڈگریز جو ہیں بتائی گئی ہیں یا آناؤنس کی گئی ہیں ماسٹر سیکنڈ کلاس ایم ایس کسی نے کر رکھا ہے ٹھیک ہے لوجیکل کمپیوٹر سائنس ہے ایم سی ایس ہے ایم آئی ٹی ہے ایم ایسی ٹیلی کوم ہے ایم ای ایس ہے ایم ایسی ساوٹ ویئر ہے انجینرنگ ہے کمپیوٹر سائنس ہے انفرمیشن سسٹم ہے انجینرنگ ساوٹ ویئر ہے تو ان میں کسی میں بھی اگر کر رکھی ہے تو آپ اس کے لیے ایسی 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 ا ہم میشد ایڈکیشن کیا ہوا ہے میں ایڈکیشنandy seven ریسرچ کی ہوئی ہے ہم مید ایک ہے امیہ ہے فائننس ایمیسی رکھنٹنگ کے ر spectrumس بینکنگ کے رفی نیم مارکیٹنگ gmbہ فائننس ایڈینویس ٹآ مائنس شیلاب اس کے بعد ایسڈی اونرز اکاونٹنگ فائننس ہےẤر یہ کانڈیڈٹ ہیں اپلا ہی کر سکتے ہیں لیکچرل کومرز کے لیےLAN اور اس کے بعد پلٹٹس ایسیر میں کیئے آئیں، وہ ادھر آئیں گے کے واقعی پولٹی کل سائنس ہیں کیل سائنس میں بھی مسجد سائنس میں بھی روی اور بحر کیا ایک دکل سن ریسے کلس قرآننٹ privatية جار знаю ہو رات فیسیری پولٹی کل کالی ایسی س Petit جارہ تلد کر رہنٹ آیا ہے مبادمی لگی اور دربوں کو قربہ سائنس میں بھی ماسٹر BR سائنس میں بھی مالک ٹھر دگری آیا ہیں چیزیں ان کی باران چیزیں بیسگلی فزیکس میں بھی آجاتا ہے مے سی فزیکس ہے دو ناخلی چیزیں تک پلائی کر سکتے ہیں اس لیکشل کے لے آپ نے قی зр ویلتھ ہیں فیزیکل ایڈوکیشن ہو ایمیسی فیزیکل ایڈوکیشن ہے ایمیسی سپورٹ سائنس ہے یہ سارے لیجی بلہ سوشل ورگ میں بھی سوشل ورک ہے جنڈر سٹڈیز ہیں ویمن سٹڈیز ہیں پاپولیشن سٹڈیز ہیں رورل سوشالوجی ہے سوشالوجی میں کونسے کینڈیڈیٹ لیکشور کے لیے کر سکتے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں سوشالوجی میں ماسٹر ڈگری ہے سوشالوجی میں ہو رورل سوشالوجی انتھرپولوجی میں ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے سوشل انتھرپولوجی ہے ویمن سٹڈیز ہیں جنڈر سٹڈیز پاپولیشن سٹڈیز سٹیٹسٹکس میں ماسٹر ڈگری سٹیٹسٹکس یا آپریشنل ریسرچ میں ہو اردو میں ایم اردو اقبالیات اقبال سٹڈیز اور انگلیش میں اپلائیڈ لنگویسٹکس بی اے انگلیش لیٹریچر تو ڈگریز ایکویلنس دی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مین ڈگری نہیں ہے اس کے ایکویلنٹ ٹائٹل ڈیفرنٹ ہے ڈگری کا کسی بھی یونیورسٹی سے جو آپ نے حاصل کر رکھی ہے تو آپ اگر ان اس لسٹ میں آپ کی کوئی ڈگری جہاں پہ آ رہی ہے اس پارٹکولر سبجیکٹ کی تو آپ لیکچر شپ کے دوہزار بیس کی جو سٹیٹیں آئی ہیں ان کے لیے پلائی کروی ہے تو اس کے لیے پھر پی پی ایسی سے کے لیے دا جو ہے یا ہائر ایڈیوکیشن کمیشن سے جو ایکویلنس سرٹیفکر آپ کو لینا پڑے گا then آپ کی وہ ڈگری جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہوگی شکریہ